نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چلوہ کہتے ہیں تمہارے مولوی یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ امار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی یہ تو نہیں آگے حدیث میں کہ وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی یہ کسی نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے یہ علماء ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں سارے مدرسوں میں بخاری پڑی جاتی ہے تو حدیثیں آتی ہیں اور علماء ہی اس کا صحیح مدلہ بیان کرتے ہیں تو باغی جماعت قتل کرے گی باغی اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا تھا خوارج تو یہ حضرت این ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو تو ادھر دونوں فوجیں کھڑی بھی ہیں تو این ممکن ہے کسی بدبخت نے وہی خوارج جو حضرت عثمان کو قتل کیا تھا کہ امت میں پھوٹ پڑے تو انہوں نے دیکھا پھوٹ پڑ رہی ہے تو اس پھوٹ میں جلتی پہ کیا کرو تیل کا کام کرو این ممکن ہے انہوں نے مار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو تاکہ اب جنگ چھڑ جائے تو حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ معاویہ کے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کریں گے تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو جب یہ بتایا گیا کہ فیعت باغیہ قتل کرے گی تو حضرت معاویہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے اگر یہ بات ہوتی خوارج نے قتل کیا تھا تو حضرت معاویہ کہہ دیتی انہوں نے قتل کیا ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ اعتراف بھی نہیں کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ان کے قتل کا ذریعہ کون بنا ہے تم لوگ بنے ہو قتل کا ذریعہ کیونکہ میدان جنگ میں آپ لوگ آئے ہو اور پھر موقع تو ملتا ہے نا سازشیوں سازشیوں کو یہ کام کرنے کا تو کہیں بھی سراحتاً ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم پہ عمار بن یاصر کو قتل کیا گیا ہو اور حضرت معاویہ کی فضیلت قرآن و سنت میں تواتر سے ثابت ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو آخری بات کر کے بس اس بات کو ختم کرتا ہوں اس پر ٹاپک میں گئی دفعہ کہا جا چکا ہے لیکن جس کو صحابہ سے بوز ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر آپ یہ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ ہی نے قتل کیا ہے انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے یہ کام تو پھر کیا اور پھر حضرت معاویہ اس لڑائی میں واقعی مازاللہ حکومت کی لالش میں کیا یہ کام اور ملہ علیکاری نے تو جو کچھ لکھا ہے مشکات کے اندر مرقات کے اندر وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لرز بھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہے اس میں یہ سارے میں نے نکل کیا ہے فائی بھی کے اندر انہوں نے تو لکھا ہے جو حدیث مار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی بھی جو بغاوت تھی اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو اُبھارنے والی ہے اس کو ظاہر کرنے والی ہے وہ ظاہر میں تو احساس ایک عثمان تو ڈھار بنائے ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے اب یہ ملہ علیکاری کہہ رہا ہے یہ تو پکر رافضی ہو گیا نا نیم رافضی تو نہیں تھا لیکن یہ تو بغیر بزوگ جو اس کے نام بھی ملیتے ہیں دوبندی بھی اور اہل عدیث بھی اور بریلی بھی اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث امار کی وجہ سے حضرت معاویہ کوئی چاہیئے تھا کہ وہ خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے لیکن امار کی جو قاتل جماعت ہے نا اس پوری جماعت کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے وَيْحَ امار امار افسوس تَقْتُلُكَ ایک میں الفاظ ہے تَقْتُلُكَ تُجھے دوسری میں تَقْتُلُهُلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ امار کو تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ وہ بلا رہا ہوگا ان کو اللہ اور جنت کی طرف وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى النَّارِ اور یہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی جہنمی جماعت نہیں جہنم کی طرف بلانے والی یعنی وہ گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے وہ اس کا فیصلہ آخرت ہے دنیا میں ہم بیٹھ کے کسی کا آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے نعود اللہ کہ ہم کسی کو جہنمی کہنا شروع کرتے ہیں اور اب تو غلام اسفہ زہیر صاحب جو ان کے بڑے عالم ہیں شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کے پاکستان میں جتنے جو ناسبی ہیں ان کے وہ استاد ہیں لیکن انہیں میں ناسبی نہیں مانتا میرے وہ استاد بھی ہیں میں ان کے ساتھ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کے جب نیا نے ارورٹ ہوا تھا دوہزار آٹھ میں میں اہل عدیس کی طرف گیا تو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ کے ان سے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا خیر انہیں اسی وقت سمیل آگی تھی کہ یہ کام ڈالے گا تو وہ اپنے ساتھیوں کہتے تھے کہ اس کا کچھ کر لو یہ خطر اناک ہو جائے گا پھر تمہارے فرقے کی کام پہ ٹانگے گی اور وہی ان کی بات ٹھیک ہوئی تو بہرحال وہ انہوں نے اب مان لی ہے کہ یہ بالکل حدیث کے الفاظ بالکل درست ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی سید ابو سید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا امار کی کیا بات ہے ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جننک طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم طرح بلائے گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں چار سنتالی اور صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پندر نمبر اور انہیں یہ بھی مان لیا اپنی پرانی بات سے رجوع کر لیا کہ ابو الغادیہ جو ہیں صحابہ شجرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہم تو اکرام سے ان کا نام لیں گے انہوں نے حضرت امار کا قتل کیا وہ صحابی تھے السلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ ہے جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہرے تھی منپوری اسلامیک سینٹر سے بعد میں میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بارے مجبعہ میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا امار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ نوہ اس میں کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں یہ اس کو پوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی ببانگِ دوحل اللہ علیلان بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا نا کہ اس صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بعد معلوم ہونے کے بعد ببانگِ دوحل امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ عدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تکتل کلفیت الباغی متواتر عدیثی ہے سیدنا امار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا اگر نے کہا ہے کہ وہ حضرت امیر محبیر رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے تھے نہیں حضرت امیر محبیر کے گروہ کی طرح یہ گراتے سیدنا امیر رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا ابو الغادیہ شامی امیر محبیر رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ تو ابو الغادیہ جو ہے اچھا اب یہ باغی باغی والا جو ہے ہم فتوانی لگاتے ہیں اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سیدنا علی رضی اللہ کو گروہ جو ہے وہ اقرب حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہے تو ہم پھر بھی سیدنا عمار رضی اللہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کرتے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بلکل صحیح ابن عجر اسکلانی نے تو کوشش کی کہ انہیں صحابہ شجرہ والی وزیلت کفائد کر جائے مسلم کی حدیث کے انہیں آگ نہیں چوئے گی تو شیخ البانی جو پوری دنیا میں اہل حدیث کے اس دور کے امام بخاری سمجھے جاتے ہیں 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی محدثِ عاظم سعودیہ تھے ویسے البانیہ کے لینے ملے تھے انہوں نے سلسرے حدیثیں سیعہ میں 2008 نمبر حدیث جو عربی نسخے کے مطابق ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بڑی مشکل اور باطل تعویل آپ لوگ کر رہے ہیں جب رسول اللہ سپیسیفکلی فرما دے کہ مار کا قاتل اور مان لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اب ابو الغادیہ سے صحابہ شجرہ والی وزیلت اٹھ گئی تو وہ سپیسیفکلی اس بندے کے بارے میں لگ سے اور جماعت پوری کو کہا جہنم کی طرح بلانے میں امدت القاری میں شرعہ بخاری میں علامہ بدر الدین اینی ہے انہوں نے واضح لکھا ہے علامہ کرمانی کا رد کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معابیہ کو دو عجر دیے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معابیہ کو انہوں نے کہا یہ پتہ چل چکا تھا حدیث اممار کا کہ اممار کو باگی جماعت قتل کرے گی تو انہیں وہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے تھی اس کے باوجود وہ اس پہ قائم رہے ہیں تو کہ حضرت معابیہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے کہ ایک عجر دیا جائے یعنی یہ جو انہوں نے کہانی مرائی ہے وہ بخاری مسلم کی عدیث سے کہ مجتہید کو دو عجر ملتے ہیں اگر وہ حق پہ ہو اور اگر نہ حق ہو تو ایک نہ اس میں الفاظ ہے حکمران اگر اجتہات کرے یعنی اس میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ حکمران اگر اجتہات کرے یعنی اگر مولا علی الاسلام جنگ جمل نہروان اور صفین غلط لڑتے تو تب بھی ایک عجر پا لیتے ہیں الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑھی ان کے لئے دو عجر ہے یہ مطلب ہے